دوستو ہماری انٹیلیجنس کے کئی حصے ہوتے ہیں جن کا الگ الگ کام ہوتا ہے جیسے میموری، پرابلم سالونگ اور کریٹیویٹی ان میں سب سے مکہ ہوتی ہے میموری اپنی پاورفل میموری کے ہی بدولت لوگ کسی بھی پرابلم کا حل ڈھونڈی لیتے ہیں کیونکہ آپ نے یہ دی پہلے جو بھی نالج حاصل کیا ہوگا وہ اگر آپ کے میموری میں نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اسی لئے آپ آج کی اس کتاب کی سمبری کو پڑھ کر جانیں گے کہ کیسے اپنی برین میموری کو بڑھایا جا سکتا ہے ایسا کر کے آپ اپنی انٹیلیجنس کو بڑھا سکتے ہیں اور ایسا کر کے ہی لوگ اپنے گول اچیو کر لیتے ہیں تو آئیے آج اس کتاب کی سوی چیپٹر کو شنکشپت سمبری کی امادیم سے جانتے ہیں نمبر ایک بینیفٹس آب گوڈ میموری ایک اچھی میموری کے بہت پھائدے ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں بھی بھاسر دے سکتے ہیں کیونکہ بھاسر دینے کے لئے آپ کے دماغ میں کی پوئنٹس ہونے چاہیے جو آپ کو یاد بھی رہے باقی چیزیں آپ کو خود کے انٹیلیجنس سے بولنی ہوتی ہے اگر آپ کی اچھی میموری ہے تو آپ نوویل، بک، کہانیاں، اتیادی لکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے لائپ میں کوئی عدبد گھٹنا گھٹی ہو جسے آپ اپنی نوویل میں لکھ سکتے ہیں آپ ایسے تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کی میموری سٹرانگ ہو اچھی میموری ہی بدھیوان لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جیسے سکول میں انٹیلیجن بچے سبھی پرشنوں کے جواب آسانی سے دے دیتے ہیں کیونکہ ان کی میموری بھی اچھی ہوتی ہے انہیں سارے آنسر یاد رہتے ہیں ایک سٹرانگ میموری والے انسان کو ساری چیزیں آسانی سے یاد رہتی ہیں وہ کبھی بھی کسی کا نام، جگہ یا پھر تاریخ نہیں بھولتا ہے ایسے لوگ لوگوں کو کافی پسند کیا جاتا ہے ایسے لوگ کوئی بھی ایگزام آسانی سے کریک کر لیتے ہیں اسی لئے ایک اچھی میموری ہونے کے کئی فائدے ہیں نمبر ٹو ایک اچھی میموری کا سمبند اچھے کنسنٹریشن پاور سے ہوتی ہے جب آپ کا کنسنٹریشن پاور آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا تو آپ ایسے چیزوں کو کیسے یاد رکھ پاؤ گے اسی لئے لیکھا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی کنسنٹریشن پاور بڑھانی چاہیے اس کے لئے آپ کو اپنے آس پاس کے ڈسٹریکشن کو ختم کر دینا چاہیے اگر آپ پڑھائی کر رہے ہو تو اس وقت شوشل میڈیا یا پھر آس پاس کے شور سرابک کو جتنا ہو سکے اتنا ایوائیڈ کرنے کی کوشش کرو اپنے سبھی ڈیوائیسز کو نوٹیفیکیشن کو آپ کر کے رکھو یہ سبھی چیزیں ہی ہمارا دھیان بھٹکاتی ہے جب تک آپ سامنے والے کی بات نہیں سمجھ سکو گے تب تک وہ چیزیں آپ کو یاد نہیں رہے گی کنسنٹریشن بڑھانے کا دوسرا طریقہ ہے پی آئی سی ٹیکنیک جس میں پی آئی سی کا مطلب ہوتا ہے پرپس، انٹریسٹ، اینڈ کیوریس جب تک آپ کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کے میموری کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی نمبر تھری، کریٹ فنی ایمیجز یہ دی آپ کو کوئی انسیڈنٹ یاد رکھنا ہے تو اس کے لئے اپنے برین میں ایک فنی پکچر بنا لیں کیونکہ ہم لوگ ایسے ہی فنی اور انٹریسٹنگ چیزوں کو زیادہ دیر تک اپنی میموری میں سٹور کر سکتے ہیں اور بورنگ چیزوں کو جلدی سے بھول بھی جاتے ہیں جیسے جب ہم فلموں میں کوئی فنی انسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں تو وہ چیزیں ہماری میموری میں کافی سمائے تک رہتی ہیں اس طرح کے فنی انسیڈنٹ کو بنانے کے لئے آپ ایس ڈیویل ای تقنیک کا یوز کر سکتے ہیں جس میں ایس ڈیویل ای کا مطلب سینسس اگزیجریٹ انڈ انرجی ہوتا ہے جس میں ہم کوئی بھی پکچر بناتے سمائے اپنے پانچوں سینسس کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ ایمیجن بھی کی جانے والی چیزوں کو بڑا چڑھا کر سوچو اور انتہ میں آپ کو اس ایمیج میں انرجی بھی لانی ہوگی تب ہی آپ کیسے بھی فنی ایمیج کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی یاد کرنا ہے تو ان چیزوں کی کیٹیگری بنا لیجئے اور جتنا آپ ایک جیسی چیزوں کو کیٹیگری میں بناوگے اتنا ہی وہ چیز آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہے گی جیسے آپ کو میٹس کے فارمولے یاد رکھنے ہوتے ہیں تو آپ بھی ان کو یاد رکھنے کے لئے کیٹیگری بنا لیتے ہیں اسی طرح سے بچپن میں ٹیول، اینیمل نیم، کالرس نیم جیسی چیزوں کو یاد رکھنے کے لئے ہم کیٹیگری بنا لیتے تھے اسی طرح سے آج بھی ہم چیزوں کو یاد کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ ایک جیسی چیزوں کو آسانی سے یاد رکھ پاتا ہے اور اسے کوئی کنفیوزن نہیں ہوتا ہے ہمیں نمبر یاد رکھنے میں کافی دکتیں ہوتی ہیں اس کا ابھی ایک بہتر طریقہ موجود ہے ایسے میں آپ یا تو اس نمبر کی شیپ یاد رکھ لیں یا پھر اس نمبر کی سانڈ کیسی ہے اسے دیکھیں جیسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جیرو کا شیپ گول ہوتا ہے اسی طرح سے جو چیزیں گول ہوتی ہیں اسے آپ اپنے دماغ میں نوٹ کر لیں اسے آپ کبھی بھی اس چیز کو نہیں بھولیں گے کئی نمبر پہلے سے سنے ہوئے سانڈ کرتے ہیں جیسے چوبیس آپ کو چابی کی طرح سنائے دیتا ہوگا اسی طرح سے باقی کے نمبر کی بھی سانڈ دیکھیں اور پھر اسے بھی کسی کے ساتھ لنک کیجئے جیسے کئی بار ہم لوگوں کے شہروں کے نام بھول جاتے ہیں جس سے ہمیں کافی دکت بھی ہوتی ہے اور کبھی تو شرمندگی بھی ہو جاتی ہے اسی چیز کیلئے لکھگ نے فورسی تیکنیک کے بارے میں بتایا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں نمبر ایک کونسنٹریٹ جب بھی کسی سے نام پوچھیں تو اسے دھیان سے سنیں اور ایک بار اس نام کو بولیے پھر جا کر اس نام کی میننگ کو پوچھئے ایسا ایک دو بار کرنے سے آپ کو وہ نام ہمیشہ کے لئے یاد ہو جائے گا نمبر ٹو کریٹ اس کے بعد آپ اس نام کی اس آدمی کی امیج بنا لیجئے جیسے اگر کسی کا نام دیپک ہے تو آپ اسے ایک دیئے کے سمان سمجھیں کیونکہ دیپک اور دیا ایک ہی ہوتا ہے نمبر تری کنیکٹ جب آپ اس وقتی کے نام کو اس کے چہرے سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں آپ دھیان سے دیکھو کہ اس وقتی کا ایسا کیا خاص فیچر ہے جسے آپ بھول نہیں سکتے ہو ایسا کرنے سے آپ اس وقتی کی شکل اور نام کبھی نہیں بھولیں گے نمبر فور کونٹینیس یوز سب سے بہتر آپ اس وقتی کا نام اپنے کونٹیکٹ لسٹ میں سیو کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھولنے والی جگہ یا پروڈکٹ کے نام کو آپ کسی ڈائیری میں لکھ سکتے ہیں نمبر سیون ریوائز ریوائز اینڈ ریوائز بہت سے لوگ پڑے ہوئی چیزوں کو بھول جاتے ہیں کیونکہ ان کی میموری بہت کمجور ہوتی ہے ان کے لئے لیکھک نے ایک نئی تقنیق کے بارے میں بات کی ہے اصل میں ہمارا دماغ سونے کے بعد آدھے سے زیادہ چیزوں کو بھول جاتا ہے کیونکہ اسے وہ ساری چیزیں جروری نہیں لگتی ہے لیکن ایسے میں ہم مہترپونٹ بندوں کو بھول جاتے ہیں اسی لئے ہم نے اپنی شارٹم میموری کو لاغٹم میموری میں بدلنا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ اپنی جروری چیزوں کو بار بار ریوائز کریں اور پھر اگلے دن بھی اسے پھر سے ریوائز کر لیں اس سے جو بھی چیز آپ بھول گئی تھے اسے آپ کبھی نہیں بھول پائیں گے ایسا کرتے ہوئے آپ پھر ساتھوے دن پھر اس کے بعد پندرے دن پھر اس کے بعد تیز دن کے بعد ریوائز کریں اس طرح زیادہ بار ریوائز کرنے سے آپ کی مہموری لاغٹم میں بدل جائے گی اور آپ کو کبھی بھی بھولنے کی دکت نہیں ہوگی آج کے اس بھاگداروری لائپ میں ہم مشین کی طرح کام کر رہے ہیں اور ہم اپنی جروری چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں اسے ہماری مہموری بن نہیں پاتی ہے اس کے بجائے ہمیں اپنے اندر جاگ رکتا لانی ہوتی ہے جسے چیزوں کو ڈھنگ سے آپ جرو کرنا سیکھنا ہوتا ہے جیسے کوئی آپ کو بولے کہ یہ کام کرنا ہے ہر آپ ان کی باتوں کو ٹھیک سے دھیان نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی آپ الٹ رہتے ہیں اسی طرح ہم جب کسی سیمینارے میٹنگ کو اٹین کرتے ہیں تو ہم کسی بھی پوائنٹ کو اوبزرو نہیں کرتے ہیں جس سے ہماری میموری بھی کمزور ہوتی ہے ایسے میں جروری نہیں ہے کہ ساری چیزوں کو اوبزرو کریں لیکن جو چیزیں یاد رکھنی ہوتی ہے انہیں تو اوشک اوبزرو کرنی چاہیے نمبر نائن بیلیو ان یور میموری آپ کا اپنی میموری کو سٹرانگ رکھنا ہے تو آپ کو خود پر وشواس رکھنا چاہیے آپ کو جب خود پر وشواس ہو جائے گا تو واقعی میں آپ کی میموری بھی سٹرانگ ہو جائے گی اور اسے میں بہت طاقت ہوتی ہے جیدی کوئی سویمنگ سیکھنا چاہتا ہے اور وہ یہ سوچے کہ اسے تیارنے میں ڈر لگتا ہے اس سے یہ نہیں ہو پائے گا تو وہ کبھی بھی سویمنگ نہیں سیکھ پائے گا کیونکہ اس نے اپنے دماغ میں یہ تھیم بنا لی ہے اور اس طرح کے نیگیٹیو کمانڈ سے اس کا دماغ اسے سویمنگ سیکھنے نہیں دے گا اس کے وپریت اگر وہ یہ سوچے کہ میں دھیری دھیدے تیارنا سیکھ لوں گا مجھے خود پر بھروسہ ہے وہ ایک دن ضرور تیارنا سیکھ جائے گا ایسا ہی ہمارے دماغ میں میموری کی سانت بھی ہوتا ہے اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ مجھ سے کچھ بھی یاد نہیں ہوگا تو اس سے آپ کا نیگیٹیو بلی بنے گا اور یہ میسیز آپ کے دماغ تک پہنچ جائے گا پھر اسے لگے گا کہ سچ میں آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا ہے اسی لئے آپ کو ہمیشہ پوزیٹیو بلی بنا کر رکھنا چاہیے خود کو پوزیٹیو اور موٹیویٹ رکھنے کے لئے آپ کو بھولنا ہوگا کہ میری میموری بہت سٹرونگ ہے اور وہ دھیری دھیری بڑھ بھی رہی ہے اس سے آپ کے اوچیتن مائنڈ میں یہ میسیز چلا جائے گا اور اسے یقین بھی ہو جائے گا پھر جا کر آپ کی میموری سٹرونگ ہو جائے گی آئی ہوپ آپ کو انلیمیٹیٹ میموری کی اس بک سمری کو پڑھ کر اس میموری سٹرونگ کرنے کے مہتبون ٹپس ملے ہوں گے آپ کو انہیں ایمپلیمنٹ کرنا شروع کر دینا چاہیے اور یہاں آپ کو یہ سمری اچھی لگی تو آپ اس کتاب کو اوشی پڑھیں